سیاسی کشک کے دوران سیاستدان عموماً اپنے مخالف سیاستدانوں پر الزام تلاشی کرتے ہیں بعض اوقات چونکا دینے والے انکشافات کیے جاتے ہیں اور یوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھا کر اپنی سیاسی جماعت یا ذاتی قد کاٹ کو بلند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بعض اوقات ایسی سیاسی جماعتیں اور ان کی قیادت ریاستی اداروں کو بھی حدوے تنقید بناتی ہیں جن کے بارے میں انہیں گمان ہوتا ہے کہ وہ ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہے یا حکومت پلٹائے جانے کے بعد ان کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے ٹاک شوز پاکستان کی تحقیق کے مطابق گزشتہ نصف صدی سے سیاسدانوں کی تنقید کی توپو کا رخ پاکستان کی فوج کی طرف رہا ہے براہ راست مارشلاؤں کے نفاظ کی وجہ سے فوج کے چند آلہ عوض اداروں کی طرف سے اقتدار ہاتھ میں لینے کی بھی ایک تاریخ ہے بعض سابق فوجی اداروں نے سیول حکومت کے معاملات میں مداخلت اور عدم اعتماد وغیرہ جیسے امور میں شامل ہونے کا اطراف بھی کیا ٹاک شوز پاکستان نے اس اہم اور حساس موضوع پر ایک تحقیقاتی دستاویزی سلسلہ تیار کیا ہے اس کی دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے اشار ہو جاؤ خبردار رہ جاؤ یہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی ہماری آرمی ہے یہ ہمارا انسٹیوشن ہے آپ کے تین سال رہنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے ہمیشہ کیلئے ہم نے رہنا ہے تو ہمیں مت تنگ کرو اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انسین بجا دیں گے آپ نے ہماری حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قام کو اپنی خواہشات کی بھیم چڑھایا میر جعفر سراج و دولہ تھا اس کا سپہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اور میر صادق وہ تھا جس نے تیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ ملکے غداری کی اور تیپو سلطان کی شہادت ہوئی یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے جس شخص نے میری حکومت سنبھالی ہوئی تھی جو انٹیلیجنس کا آفیسر تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پوسٹنگ ہو کہتا تھا وہ شخص میرے آنکھ تھا اور وہ میرے کان تھا ہم جانتے ہیں تمہاری آنکھیں اور تمہارا کان نہیں تھا وہ تمہارے ہاتھ تھا جن سے تم اپنے سیاسی مخالفین کی گردنے دبوچتے تھے دو فوجی ڈکٹیٹروں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جنگیں لڑی یہ پاکستانی عوام کی جنگیں نہیں تھیں یہ فرد وحد کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جنگیں تھیں زلفکار علی بھٹو اور جنرل زیاءالحق کشمکش پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی اور فیصلہ کن تقسیم ثابت ہوئی اور جہاں جمہوریت کے نام لیوہ کرداروں نے جمہوریت کو بھٹو خاندان کے ساتھ جوڑ دیا دوسری طرف جنرل زیاءالحق کے حامیوں نے سیاست میں فوج کے کردار کو نہ صرف ناغذیر قرار دیا بلکہ سیاستدانوں کو ریاست کی سیکیورٹی کے لیے رسک قرار دے دیا گیا اس میں بھی شک نہیں کہ سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹو جب اقتدار میں تھے تو اپنے سیاسی مخالفین پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے ریاستی طاقت مشمول اداروں کے ذاتی استعمال سے بھی نہیں ہچ کچاتے تھے پہلی بار انہوں نے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی میں سیاسی ونگ قائم کیا ایف ایس ایف فیڈرل سکیورٹی فورس تشکیل دی گئی مقصد بہت واضح تھا کہ جو بھی زلفکار علی بھٹو اور ان کی حکومت کے راستے میں آئے گا اس کو ان ریاستی اداروں کا سامنا کرنا پڑے گا زلفکار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا انہوں نے سابق صدر یایہ ہان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا اجنر گل حسن کو فوجی قیادت سنبھالنے کا حکم دے دیا اس کے بعد زلفکار علی بھٹو نے بری فوج بحریہ اور فضائیہ کے چوالیس افسران کو یہ کہتے ہوئے ملازمتوں سے برخواست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر نکل آیا ہے واضح رہے کہ مشرقی پاکستان میں شکست کے بعد فوج کا مورال ڈاؤن تھا اور زلفکار علی بھٹو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے تھوڑے ہی دنوں میں مطلون مزاج بھٹو جنرل گل حسن سے بھی اکتا گئے اور بھٹو ایک ایسے فوجی جنرل کی تلاش میں تھے جو ان کے حکامات کو تسلیم کرنے میں کبھی پسو پیش کا مظاہرہ نہ کرے زلفکار علی بھٹو نے جنرل گل حسن کی برخواستگی کا حکم نامہ اپنے سٹینو گرافر کی بجائے اپنے ایک سینئر سیاسی ساتھی سے ٹائپ کروایا اس کے بعد بھٹو نے غلام مصطفیٰ کر کو جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور روانہ کر دیا یہ روانگی اس احتیاط کے پیش نظر ضروری تھی کہ اگر نئے فوجی سربراہ کی تقردی سے پہلے گل حسن کو اپنی برخواستگی کی اطلاع مل گئی تو کہیں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے اس کے علاوہ بھٹو نے فوری طور پر عالی فوجی اہدداروں کا ایک فرضی جلاس بلا لیا جہاں ان کو اس وقت تک مصروف رکھا گیا جب تک جنرل گل حسن سے استیفہ نہ لے لیا گیا فوری طور پر ملک بھر میں ٹی وی اور ریڈیو سٹیشنوں پر پولیس تینات کر دی گئی اور پیپلز پارٹی نے راول پنڈی میں اس مقصد کے لیے عوامی جلسہ منرکت کیا کہ کہیں ظرفکارلی بھٹو کو اس حساس معاملے پر عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے جنرل گل حسن کی رخشتی کے بعد ظرفکارلی بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا ہاں کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کر دیا جب جنرل ٹکا ہاں کی مدت ملازمت ختم ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ ساتھ فوجی جرنیلوں کی فرحست بجوائی دوسری طرف جنرل زیاو الحق ظرفکارلی بھٹو کو شیشے میں اتارنے کی کوشش میں مصروف تھے جنرل زیاو الحق نے کئی مرتبہ بھٹو کو ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے میں تلوار کا توفہ پیش کیا ایک مرتبہ تو جنرل زیاو الحق کئی قدم آگے بڑھ گئے اور بھٹو صاحب کو نہ صرف آرمٹ کور کا تنہا نہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دے دیا بلکہ بھٹو کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی مشہور سیاسی مورخ سٹینلے والپٹ لکھتے ہیں کہ زیاو الحق نے بھٹو کو کبھی تاثر نہ دیا کہ وہ کوئی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں دوسری طرف بھٹو نے بھی کبھی زیاو الحق کو سنجیدہ نہیں لیا اور اکثر ان کے دانتوں کا مزاک اڑایا کرتے تھے زیاو الحق اور بھٹو کے تعلقات کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک بار زیاو الحق سگرٹ پی رہے تھے کہ این اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگرٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے انہوں نے فوراں جلتی ہوئی سگرٹ اپنی جیب میں ڈال لی تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپنا جلنے کی بو پھیل گئی ذلفکار علی بھٹو نے سوچا جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑے گلتی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں کور کمانڈروں کو شامل کرنا تھا تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے سات مارچ انیس سو سنتر کو عام انتخابات کروائے بھٹو صاحب کی پارٹی کو قومی اسیمبلی کی دو سو میں سے ایک سو پچپن نشستیں ملیں جبکہ اپوزیشن کو صرف چھتیس نشستیں مل سکیں بھٹو صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا منتخب کردہ جنرل اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ انہیں ہی گرفتار کر لے گا بہرحال بھٹو صاحب گرفتار ہو گئے اور محمد احمد قصوری کے مقتل کے مقدمے میں انہیں لاہور ہائی کورڈ نے پانسی کی سزا سنا دی لاہور ہائی کورڈ سے پانسی کی سزا سننے کے بعد بھی بھٹو صاحب قدر پر امید تھے لیکن سپریم کورڈ نے جب اس سزا کو برقرار رکھا تو بھٹو صاحب کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا جلسکارلی بھٹو اور جنرل زیادہ حق کے تعلقات کو پاکستان میں سیویلین اور آرمی قیادت کے درمیان کشیدہ ترین تعلقات قرار دیا جاتا ہے جن کا منتخی نتیجہ چار اپریل انیس سو اناسی کو بھٹو صاحب کی بھانسی کی صورت میں نکلا